یمن اسرائیل اور امریکہ کے جہازوں پر حملہ کر رہا ہے لیکن ڈر یہاں پر سعودی عرب کو لگ رہا ہے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی کہ آخر امریکہ یمن پر ہاتھ کیوں نہیں ڈال رہا جبکہ یمن نے اسرائیل امریکہ دونوں کے جہازوں پر حملہ کیا تھا ریڈ سی میں اور امریکہ کا تو ایک ڈرون بھی گرا دیا گیا تھا یمن کی جانب سے لیکن پھر بھی امریکہ نے یمن کو جواب نہیں دیا اب اس کی وجہ خود سعودی عرب نے بتا دی ہے اور خود سعودی عرب امریکہ کو منع کر رہا ہے کہ یمن پر حملے مت کرنا یمن کو کس طرح قابو کیا جائے گا یہ بھی آپ کے سامنے دوستو رکھیں گے دیکھیں سعودی عرب نے امریکہ کو کہا ہے کہ تحمل کا مظاہرہ کرو کوئی بات نہیں کہ یمن نے حملہ کیا ہے اسرائیل پر یا امریکی جہازوں پر لیکن آپ نے یہاں پر تحمل سے کام لینا ہے تاکہ سعودی عرب اس سے بچا رہے سعودی عرب کا کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ غزہ اسرائیل جنگ بھی ختم ہو اور خطے میں امن آنا شروع ہو اور ایسے میں اگر امریکہ نے یمن پر حملہ کر دیا تو اس سے پورے خطے میں جنگ شروع ہو سکتی ہے یمن پھر سعودی عرب کو بھی اٹیک کرے گا اور اس سے سمندری راستے بھی محفوظ نہیں رہیں گے تیل کی زیادہ تر تجارت بھی ریڈ سی سے ہو کر گزرتی ہے اگر یہ سمندر ہی محفوظ نہ رہا تو پھر دنیا کو تیل کی سپلائی رک جائے گی اس لیے سعودی عرب نے کہا ہے کہ جو حملے یمن سے ہو رہے ہیں اس کو بس رکو اپنا دفاع کرو بس اس کا جواب نہیں دینا بس غزہ میں سیس فائر کراؤ تاکہ امن قائم ہو آپ کو بتائیں کہ یمن کی طرف بھی اب اسرائیل امریکہ دیہان دیں گے پہلے تو یمن کو امریکہ سعودی عرب کو ڈرانے کے لیے استعمال کرتا تھا لیکن اب یمن طاقت پکڑتا جا رہا ہے اس لیے غزہ کی لڑائی کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل امریکہ یمن حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو بھی ہتیار فراہم کر سکتے ہیں حوسیوں کو خلاف تاکہ وہ آپس میں لڑتے رہیں اور حوسیوں کو ختم کیا جائے کمزور کیا جائے تاکہ دوبارہ سے جو یمن ہے وہ اسرائیل یا امریکہ پر حملے کرنے کی سوچے بھی نہ تو آپ کی دوستو اس پر کیا رائے ہیں نیچے کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا